نواب آف جونہگرد نواب جہنگیر خان جی نے صاحبزادہ احمد علی کو ریاست کا دیوان یعنی وزیر آزم مقرر کر دیا ہے نواب جہنگیر خان جی نے ریاست جونہگرد کو پاکستان کے سیاسی نقشے میں شامل کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ دا کیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں تاریق ابو الحسن صاحبزادہ احمد علی کو ریاست جونہگرد کا دیوان یعنی وزیر آزم مقرر کرنے کی تقریب حل برداری جونہگرد ہاؤس کراچی میں ہوئی برطانوی ہند میں حیدرباد دکن کے بعد جونہگرد دوسری امیر ترین ریاست تھی جس کے سربراہ پاکستان میں مقیم نواب جہنگیر خان جی ہیں تقریب سے کتاب میں نواب جہنگیر خان جی نے کہا کہ ریاست جونہگرد کو پاکستان کے سیاسی نقشے میں شامل کرنے اور اس معاملے کو عالمی سطح پر اٹھانے پر وہ حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں بھارت نے جونہگرد پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے لیکن جونہگرد پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا مودی کو میں ہمیشہ یہ بتانا چاہتا ہوں گا کہ پرائم منسٹر مودی ہم جو ہیں جونہگرد کو لے کے چل رہے ہیں جونہگرد کل بھی پاکستان تھا جونہگرد آج بھی پاکستان ہے اور انشاءاللہ جونہگرد کل پاکستان جونہگرد کل پاکستان ہو کے رہے گا انشاءاللہ ریاست جونہگرد کے وزیر آزم مقرر ہونے والے صاحب زادہ احمد علی نے کہا کہ وہ جونہگرد کی بھارت سے آزادی اور پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے بھر پور جد و جہد کریں گے سیاسی نقشے میں جونہگرد کی چمولیت کے پاکستانی موقف کو چین اور روس نے تسلیم کیا ہے ہمارا سب سے اہم فاکس اس وقت کے گلوبل سناریو میں جونہگرد کے اس لیگل اور پولٹیکل کیس کے اوپر ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ جونہگرد پاکستان کا حصہ ہے اور جونہگرد اس پاکستان پاکستان نے اپنا ریوائی پولٹیکل میپ پیش کیا اس میں بڑی اہم ڈویلپمنٹ یہ تھی کہ پاکستان کے موقف کو چائنہ نے اور ریشیا نے انڈورس کیا اور جتنی سٹیٹس جو شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کی ممبر تھیں انہوں نے اس پولٹیکل میپ کو انڈورس کیا تقریب سے کتاب میں سابق وفاقی وزیر حاجی حنیف طیب اور دیگر مقررین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ریاست جونہگرد کے شہریوں کو حاصل مراد بحال کی جائیں کیمرمن سید محبوب علی کے ساتھ تاریخ ابو الحسن جیو نیوز کراچی